پر ساتھے کہتے ہیں بقول ان کے اور وہ بری ہیں اس جھوٹ سے کہ ہمارے پاس مصف فاطمہ ہے ہمارے پاس مصف فاطمہ ہے تمہارے قرآن کی طرح کے تین قرآن مصف فاطمہ میں موجود ہیں اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اس کے نبی نہیں جانتے تھے تو اہلِ بیت کو نبی کے بغیر کیسے پتا چلا مصف فاطمہ کا نبی کو پتا تھا تو امت سے اللہ کے نبی نے چھپا کر کیوں رکھا سلام علیکم بات کریں علیکم السلام علیکم السلام مولا کا کرام کان سے کال کر رہے بھائی مولوی صاحب کیسے ہیں کراچی کراچی سے بات کر رہا ہوں پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات رہی کافی اچھا رہا ماشاءاللہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کال کر کے کبھی شیعہ نہ بن جائیں بھائی انشاءاللہ آگا آپ کی دعائیں ہونی چاہیے سرپرستی چاہیے خدا آپ کو زندگی دیں مزرسے میں کیا ہوتا ہے مولی لوگ آپ کے جو اساتھید ہیں مزرسے میں پڑھتے ہیں نا آپ جی 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 وہ آپ کے جو مولی صاحبان ہیں وہ شیعوں کے متعلق کیا کہتے ہیں شیعہ یہ ہے کہ بھائی اسلام کی غلطیوں میں سے غلطیاں ہیں اور یہ ہے کہ بس ایمان بگاڑا نہ ہے وہ ایمان بگاڑے کو کہتے ہیں ایمان بگاڑا اور وہ مجھے جانتے ہیں میرے مطلب بھی بات کرتے ہیں مجھے جانتے ہیں آپ کے جو اساتھید ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں آپ کو تو نہیں قبلہ لیکن محسن علی جوادی یہاں پہ کوئی ہیں نہیں غالباً آفتاب جوادی اسلام آباد میں ان کے متعلق کافی بحث چلتی رہتی ہے صحیح اوکی جناب حکم کریں حکم یہ ہے کہ بھائی مہدی سے نوری آج تھوڑا سا ہم کنفیوز تھے پچھلے ہفتے سے تک کیونکہ ہم نے ایک کلپ سنا روی کا جس میں آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں اس میں سے ایک کارنامہ تحریف قرآن پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ قائل ہیں تحریف قرآن کے آپ انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسا کوئی ریفرنس کہ انہوں نے اپنی وفاد سے قبل یا اس عقیدے سے انہوں نے رجوع کیا ہو یا وہ اس سے پیچھے آئے ہوں کہ میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں نہیں نہیں انہوں نے اس حقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے تو اگر اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں تو پھر آپ انہیں رحمہ اللہ کس گنتی میں اور کیسے کہتے ہیں مطلب اس میں تھوڑا سوڑا عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ نزدیک ہے نا آپ کے علماء کہتے ہیں جو قرآن کے میں نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے تو یہ تو بہت سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا نا مثلا کسی روایت سے کسی مطلب بحث کرتے ہیں کسی ایک بخاری مسلم کہیں سے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مثلا آئیشہ کا عقیدہ یہ یہ اگر اس میں کوئی بلکل ریفرنس ہو جاتا تو آگے بات کرنے میں بہت آسانی رہتی تو اس میں دیکھیں اس میں اجازت نہیں میں بھی ریفرنس دکھاتا ہوں اس میں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ایک منٹ میں ریفرنس آپ کو دکھاؤں آپ میں لیکھا ہوں میں کتاب لیکھا ہے آپ کی خدمت میں دیکھیں اس میں ریفرنسز تو بہت زیادہ ہیں تفصیل اب میں اگر چاہنا ریفرنسز تو وہ بہت زیادہ اس کی وقت بڑھ جائے گی آپ بہت سارے شئے ویبسائٹس ہیں اگر آپ جائیں تو انہوں نے صحابہ کے اقوال وغیرہ کو انہوں نے جمع کیا اگر ادھر دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا لیکن میں آپ کو ابھی فلحہ بخاری مسلم سے کچھ ریفرنسز آپ کو دکھا دیتا ہوں بسم اللہ آپ نے کبھی ان کے کتاب پڑی ہے محدیس نوری کی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے فصل الخطاب وہ کتاب آپ نے کبھی ذنگی میں دیکھا بھی ہے دیکھنے کا ارتفاق تو نہیں ہوا کیونکہ وہ عربی میں آیا ہے اس وجہ سے لیکن اس کا کیونکہ بیسیکلی مطن ہمارے سامنے آیا تھا تو اس میں ہمارے علماء نے یہی بات کی کہ بھئی یہ دکھو لیکن آپ کے علماء نے بھی نہیں پڑھا گیا مشکل یہ ہے کہ کسی نے اس کو کتاب پڑھا نہیں 99.99% لوگ انہوں کے کتاب نہیں پڑھی اور صرف اس بچارے کو اسی پر ڈانڈتا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب کسی نے نہیں پڑھی اچھا یہ کتاب ہے بخاری دار احیات تراث العربی محمد بن اسماعیل البخاری جو چپی ہے کس سال میں سنہ دو ہزار ایک میں بیروت لبنان دار احیات تراث میں چپی ہیں یہ ہے صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو چیاسٹھ اور یہ آپ کی خدمت میں حدیث پیش ہے سات ہزار ایک سو انتیس اگر یہ لوگ نہ کہیں لوگ مجھے تحمت نہ لگائیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا ہے زیادہ کیا ہے میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھوں سے قرآن میں لکھ دیتا پھر وہ دوس کا خطبہ بھی ہے خطبہ بھی ہے اس بخاری میں بہت طویل خطبہ ہے اس میں آیت الرجم کو پڑھتا بھی ہے آیت الرجم کے الفاظ کیا ہے یہ ایک روایت ٹھیک ہے نا آیت الرجم کے کوئی قرآن مجید جو موجودہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی ایسی نہیں ہے روایت سنسار کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتے حدیث کی بات نہیں کہا وہ کہہ رہا آیا آیا نہیں ہے قرآن مجید آیا آیت نہیں ہے اچھا یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم بسم اللہ جیہا مسلم ابن حجاج القشیری انشابوری چابدار الفکر سنہ چودہ سو بتیس دوہزار دس میں بیروت لبنان دار الفکر موسیسے میں چپی ہے یہ صفحہ نمبر چھے سو چیاسی ہے یہ ہے بابو تحریم خمس رضعات التحریم بخمس رضعات پانچ رضعات کے ساتھ کوئی مرد آپ کسی عورت کا محرم بن جاتا ہے انعائشہ انہا قالت عائشہ نے کہا کانا فی ما انزل من القرآن قرآن میں جو چیزوں میں نازل ہوا تھا وہ یہ آیت تھی عشر رضعات معلومات یحرمنا دس معلوم چاہتی دینا رضعات بولتا ہے چاہتی دودھ کے لیے کسی کو دینا دس دفعہ آپ کسی کو کوئی عورت کسی مرد کو چاہتی دے دے یا کسی بچے کو چاہتی دے دے یحرمنا اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے عورت اور مرد آپس میں محرم بن جاتے ہیں ثم نسخنا پس یہ آیات نصح ہو گئی بخمس معلومات جو ناسخ آیت ہے وہ یہ ہے خمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فیما یقرع من القرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاعت ہو گئی اور یہ آیتیں قرآن میں موجود تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے بلی پھر یہاں پہ اگلے حدیث بھی وئی ہے پھر اگلا حدیث بھی وئی ہے دوسرے سنت کے ساتھ تین چار سنت کے ساتھ وہ نقل کرتا ہے اب اب یہ نمونے کے طور پر نمونے کے طور پر عمر کا بھی قول یہ کافی اچھا ہو گیا آگے بعد کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے حلقے میں لے جائیں اس بات کو بہت شکریہ دوسری بات یہ